اسلام آباد کے ڈی چوک پر صورتحال سنگین یوٹیٹیٹی سٹورز کے احتجاجی مظاہرین اور پولیس آمنے سامنے ہم خبر آپ کو دے رہے ہیں اسلام آباد کے ڈی چوک پر صورتحال سنگین یوٹیٹیٹی سٹورز کے احتجاجی مظاہرین اور پولیس سامنے سامنے آپ کو بتائیں کہ ڈی چوک پر جو مظاہرین ہیں وہ دھرنا دینے کے لیے بیتاب ہیں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پولیس ان کو پوری طرح سے روکنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ کیل کانٹو سے لیس ہے اور آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری مزید نفری طلب کر لی گئی ہے اترات محصول ہو رہی ہیں کہ وارٹر کینن بھی پہنچائی گئی ہے بختر بندگاریاں بھی موجود ہیں اور پریزنر وین گہدیوں کی وین بھی ڈی چوک پر پہنچ چکی ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پر دیوار بن کے کھڑی ہے جبکہ حالانکہ آپ کو بتائیں کہ وہاں پہ کنٹینرز بھی لگائے گئے ہوئے ہیں ڈی چوک کو سیل کیا گیا ہوئی ہے اس کے باوجود مظاہرین جو ہیں وہ ڈی چوک کے قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں پولیس سامنے کھڑی ہوئی ہے اور کسی کی بھی وقت جو ہے صورتحال یہاں پہ سنگین ہو سکتی ہے آپ کو بتائیں کہ پولیس ہر صورت میں ان کو روکے گی روکنے کے لیے آپ کو پری طرح سے تیار ہے اور مظاہرین جو ہیں وہ ہر صورت میں آگے بڑھنے کے لیے وہ تلے ہوئے ہیں اس حوالے سے صورتحال کیا چل رہی ہے اس نام پہ سے نمائندہ کیپٹل ٹی وی شازیب ملک ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جو وہاں سے لمہ لمہ صورتحال کو اوبزر بھی کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے بارے میں آگاہی بھی دے رہے ہیں جی شازیب اس وقت پوزیشن کیا ہے ڈی چوک پر دیکھیں یوٹی ویزی سٹور کے جو ملازمین ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچ چکے ہیں اس میں خواتین ملازمین بھی جو سے وہ شامل ہیں بڑی تعداد ہے ملازمین کی جو اس وقت ڈی چوک پہنچ چکی ہے اور اس سے پہلے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا ڈی چوک پہنچنے کا اور جو یوٹی ویزی سٹور کے ملازمین ہیں وہ اس وقت بڑی تعداد میں ڈی چوک جو ان سے وہ پہنچ چکے ہیں پولیس کی طرف بات کرتے ہیں تو بھاری نفی جو ان سے ڈی چوک پہ تائنات کر دی گئی ہے اور اس وقت ملازمین ان کی تعداد کافی زیادہ ہے جو اس وقت ڈی چوک پہنچ چکے ہیں لیکن پولیس کی تعداد اگر دیکھی جائے تو ملازمین کی بقدر جو ان سے بہت کم ہے اور جو ملازمین ان کی تعداد بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ کافلے کی صورت میں جو ان سے وہ ڈی چوک پہنچے ہیں اور اپنا زیادہ جو ان سے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اور جو مکمل طور پر جو ڈی چوک ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے ریڈ زون کا ایڈیا مکمل طور پر پہلے ہی سیل کر دیا گیا تھا سنٹیننس لگائیں گئی ہیں اس کے علاوہ پولیس کی باری نفری تائنات کی گئی ہے اور وہاں پر کیدی وین بھی جو ان سے موجود ہے اس کے علاوہ وارٹر کینن بھی اور بکتربان گاریا بھی جو ان سے پولیس کی جانے سے جون سے من سے وہاں پر لائے گی تھی اس کے علاوہ پولیس کی باری نفری وہاں پر موجود ہے اس کے علاوہ سے جو ای سی سٹی ہیں وہ بھی دی چوک پر خود جون سے وہ موجود ہیں اور ساری جو جو معاملات ہیں اس کو دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہ دوسری جانک بات کروں تو اور ملازمین بھی ہیں جو اس وقت سری نگر آئی وی پر بیٹھے ہوئے ان کے بارے میں آپ سے الگ سے اپ ڈیٹ لیتا ہوں آپ بھی فیلال یہ یوٹیلٹی سٹورز کے جو ملازمی نے یہ بتائیں کہ کتنی بڑی تعداد میں ان کی تعداد کتنی ہے کیونکہ ہم جو فوٹیجز آپ نے بھیجوائی ہیں اس میں جو دیکھ رہے ہیں ہمیں سروں کا سمندر نظر آ رہا ہے جی بالکل ان کی تعداد سمندر سے بھی زیادہ نظر آ رہی ہے ان کی تعداد کافی زیادہ ہے اور پولیس جو انسا ہے وہ روپنے میں جو انسا ہے اس وقت ناکام ہے ان کو اور یہ سمندر کی شکل میں ہی جو ہے دی چوک کدھر روانہ ہوئے انہیں نے پراپر اپنا ایک لائے عمل بنایا اس کے بعد جو انسا ہے وہ وہاں جو یوٹیلٹی سٹورز کے ہیڈ آفیس جو انسا ہے وہ روانہ ہونا شروع ہوئے تھے اور آج سا آج سا جو انہوں نے اپنی جو پیشرف شروع کی تھی وہاں سے اور پیشقدمی کے بعد وہ اب دی چوک مکمل طور پر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اپنا اتجاد جو انسا ہے ریکارڈ کرا رہے ہیں لیکن دوسری جانے پولیس جو انسا ہے وہ کنٹینرز کے اطراف جو انسا ہے وہ کھڑی ہوئی ہے ڈی چوک کے اطراف کی سائیڈ پہ جو انسا ہے وہ بائیز اپری سائنات کر دی گئی ہے اس کی نگرانی ہے ایس ایس پی اپریشن جو آسلان شذیب ہیں وہ خود کر رہے ہیں اور وہ خود بھی موقع پر موجود ہیں اور اب مظاہرین جو انسا ہے وہ اپنا جو ریکارڈ کر رہے ہیں یہ جو یوٹیلٹیٹی سٹورز کے مظاہرین ہیں ان کو لیڈ کون کر رہا ہے ان کا اس وقت ظاہر سے بات ہے اتنے بڑے وہ تمام افراد آئے ہیں تو بے ہنگم طریقے ستنی آگے بڑھ رہے نا کوئی نہ کوئی ان کا لیڈر کوئی نہ کوئی انشارج تو ہوگا وہ وہ کون کون لیڈ کر رہا ہے اس کو دیکھیں مختلف تنظیمی ہیں جو یوٹیلٹی سٹورز کے بندش کے حوالے سے جو ان کے سٹورز کے ہیڈ ہیں وہ ان سردیم جو سے حکومت میں جو تین تشکیل دی تھی انہوں نے مذاہراتی ٹیم میں جو بتالبات جو رکھے گئے تھے وہ ان کے جو پانچ سے چھے لوگ ہیں جو یوٹیلٹی سٹورز کے سر جو اعتجاج ہیں جس میں جب ان سے مذاہرات ہوئے تھے تو تب بھی وہ وہی پانچ لوگ جو ان سے ہے یوٹیلٹی سٹورز کے جو مناظمین کی طرف سے جو ان سے ہے ان میں سامنے آئے تھے جس میں جو کارپریشنز کے جو یونینز کے مرکزی رینما ہے راجہ مسکین وہ مظاہرین کو جو گشتہ راز بھی روز تعمل کا مظاہرہ کے لیے کہتے رہے ہیں جو مرکزی رینما ہے جو اس وقت اس کو دیکھ رہے ہیں وہ راجہ مسکین ہے جو ان یوٹیلٹی سٹورز ملاظمین کو جنسا ہے وہ سارا معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ ہی ان کی اسٹرکشن کو دیتے رہتے ہیں یہ اس سوال سے جب پہلی دفعہ جب یہ منتشر ہونے کا ان کا فیصلہ کیا گیا تھا ملاظمین کے جانے سے اور جب شدید بجمزگی ہوئی تھی تو اس دوران بھی جو مرکزی رینما ہے راجہ مسکین انہوں نے کہا تھا کہ جو مرکزی رینما ہے کہ انسانیت کے لیے حکومت سے ہم جو ہے ٹائم مانگا ہے تو اس مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو ہم جو ساہدرنا ختم نہیں کریں گے یہ تب کی ان کی جان سے کہا گیا تھا اور تمام مظاہرین ایک ہفتے تک جو ہے درنے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں یہ فیصلہ تب ہی کر دیا گیا تھا جب دوسرے روز مطالبات کے لیے جنسا ہے وہ پہلے روز جب مطالبات سامنے رکھے گئے تھے اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا پہلے روز ہی اگر مطالبات نہ مانے گے تو دیچوک کی طرف جنسا ہے وہ پڑھیں گے ہم یہ جو مرکزی رینما ہے راجہ مسکین جیوٹی جیسٹور کے ان ملاظمین کے یہ فیصلہ ان کی جانے سے کیا گیا تھا ابھی یہ سارے معاملات کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں وہ اس مظاہرے میں شامل بھی ہیں اس کے بعد یہ ساری فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے پیش کرنی کی ہے جو کی طرف آج کیونکہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی ٹیم جو انتی ہے مذاکاتی وہ ابھی تک انہوں نے کسی طرف کا رافتہ جو انتی ہے وہ نہیں کیا ہے اچھا آپ نے بتایا تھا ابھی بات کرتے ہوئے کہ خواتین بھی آ گئی ہیں ملاظمین جو ہیں یوٹیلی رسٹورز کارپریشن پر ظاہر سے بات ہے خواتین کی بڑی تعداد بھی ملاظم تھی تو یہ کتنی بڑی تعداد میں خواتین ہے اور کیا دوسری طرف جو پولیس کی نفری ہے ان میں بھی پولیس خواتین پولیس فورس ہے جی برکل خواتین کے بات کرو تو تعداد مردوں کے بقابلے میں کافی کم ہے جو یوٹیلی سٹوٹ کے جو اعتجاج میں خواتین ہیں اور دوسری جانے پولیس کی باری نفری جو تائنات کی جئے اس میں خاتون خواتین کی جنسی ہیں وہ بھی جنسی ہیں وہ شامل ہیں اگر اس قسم کا معاملات ہوتا ہے کیونکہ خواتین کے لیے ہمیشہ جب یہ اعتجاج ہوتا ہے اسلامباد میں تو جو خواتین اگر ہوں تو پولیس کی نفری جنسی ہے وہ خواتین کی الگ سے جنسی ہے وہ وہاں پر جنسی ہے وہ تائنات کی جاتی ہے جو خواتین کو ہینڈل کرتی ہے اور یہ جو اعتجاج اکار کرنے آتے ہیں ان کا ایک دھڑا خواتین کا جنسی ہے وہ الگ ہو جاتا ہے اور جو برد حضرات کا ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے تو جو خواتین ہے وہ پارکسن کے لئے جونسی ہے وہ خواہتین کی طرف جونسا ہے وہ نے کھڑا کر گیا جاتا ہے جو پولیسی نفری جونسی ہے وہ خواہتین سے الگ کر دی جاتی ہے جو مرد عضا کی نفری ہوتی ہے دوسری جان hallway جونسا ہے وہ کھڑی ہوتی ہے لیکن یہ مل جل کو جونسا ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پر پولیس کی بھی جو بڑیрупدہ جونسا ہے سامنے ہوتی ہے تو دوسرے جو مظاہرین ہیں یہ دچاز والے وہاں بھی جونسا ہے وہ ان کے قریب ہوتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے اگر یہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بدمذگی نہ پیدا ہو اگر کس طرح کوئی معاملہ ہوتا ہے تو پھر نتائج جو انسا ہے وہ کافی خطر نہ ہو سکتے بلکل سے یہ مطلب یہ ہوا کہ اسلام آباد کا جو ڈی چوک ہے وہاں پر معاملات سنگین ہوتے چلے جا رہے ہیں اور جیسے ہی یہ مظاہرین وہاں پر ڈی چوک پر پہنچیں گے تو پولیس کی بھاری نفری یہاں پر موجود ہے اور پھر صورتحال جو ہے وہ مخدوش رخ اختیار کر سکتی ہے آپ وہاں پر موجود ہیں لمہ لمہ صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں ایک اور احتجاج ہو رہے ہیں وہاں پر اس کے حوالے سے بھی آپ سے اپ ڈیٹس دیتے ہیں لیکن پہلے میں ناظرین سے شیئر کرنوں اس خبر پر اپ ڈیٹ کرنے کا آپ کا شکریہ آپ ہمارے ہی ساتھ رہیے